اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے آخر میں میں آپ کے سامنے رکھ بہت مجھے کوئی کہے یار تیرہ ساوٹ پر چینج ہو گیا ہے پچیس سال سے وحید حسین صاحب یہاں پر بیٹھے ہیں انکر ہیں صحافی سارے جانتے ہیں پورشد انساری صاحب ابھی یہاں سے چلے گئے لاہور پریس کلب کے صدر پنڈی کے سارے جانتے ہیں تمام انکرز جانتے ہیں پی ٹی آئی کی ساری لیڈرشپ جانتی ہے نول لیگ اور پیپلز پارٹی کے ایم این اے ایم پیز جو پچھلے تیرہ سال سے ٹاک شوز میں بیٹھتے تھے پچھلے چار پانچ سال سے تو میں نے سولو پرام کرنا شروع کیا اس سے پہلے جو بیٹھتے تھے ان کے ساتھ بحث و مباعثہ ہوتا تھا سب جانتے تھے میرا ہارڈ ویر پی پلس اور فوج پلس ہے فوج سے جو محبت ہے کیونکہ میرا ایمان ہے میں ایک جماعت اسلامی کے جو ایک پروسس سے نکل کے آیا ہوں میں اپر میڈل کلاس پڑے لکھی اپر میڈل کلاس سے میرا تعلق ہے پچھلی چار چھے نسلوں سے وڑیرے اور جاگرداری اور سرمایہ داری سے مجھے سخت نفرت ہے سپیشلی سیاست کے اندر گرد کی جائے میرا یہ ایمان ہے جو ان ساروں سے ڈسکشن ہوتی تھی میں اٹھائے گا بھائی صاحبی یہاں پہ بڑا مجھے کرتے تھے جناب کیا یار اپنے آپ کو ایک سائٹ پر جاناب لگا دیتے ہو جانا فوج کی محبت میں اور اس میں اور فلاں میں کہتا تھا یار مجھے صرف اس چیز کا دکھ ہوگا جسے دن میرے پر ٹیک لگے گئے میں راہ کا ایجنٹ ہوں میں سی آئی ای کے ایجنٹ ہوں میں موساد کا ایجنٹ ہوں میں ایمائی سکس کا ایجنٹ ہوں میں نے انڈین چینلز میں بیٹھ کے پچھلے سات سال میں نے پاکستان کی اور پاک فوج کی جنگ لڑی اور آپ یقین جانے یکم مئی سے لے کے نو مئی تک پھر نو مئی سے لے کے پندرہ مئی تک مجھے کم از کم پینکس دفعہ انڈین چینل کے فون آئے کچھ سات چینلوں کے ارناب گو سوامی کی پروڈیوسر نے بھی فون کیا کہ سر ہم نے آپ کو لینا ہے یقین جانے میرا ایک ہی جواب تھا کہ یہ ہماری ملک کا انٹرنل مسئلہ ہے میں ملک دشمن اور انڈیا کے چینل میں بیٹھ کے اپنے ملک کی انٹرنل پولٹس پر ڈسکشن نہیں کر سکتا خدا کی قسم چودہ تاریخ کو ارناب گو سوامی کی جناب پروڈیوسر اور وہ کسی نے ٹیپ بھی کیا ہوگا کیونکہ وہ ڈریکٹ آتا ہے پلس لائن وان کے نمبر پہ جنا اجنسیوں نے کیا ہوگا ملکی گھر ملکی ساروں نے میں نے کہا سوری میں ملکی معاملات کو جنا انڈیا کی چینلز میں میں نہیں کر سکتا ملکی سوامی passed موسیقی